وہی پہ رب کا حرم ہے زمین تارش تیرے دو ہی قدم جہاں تیرا قدم وہی پہ رب کا حرم ہے زمین تارش تیرے دو ہی قدم کیا کہوں تجھ کو میں اے نبی حرم تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے کیا کہوں تجھ کو میں اے نبی حرم تیری کیا بات ہے تیری مل کے درہ صدا لگا ہے نا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے ان کا ہر موجزہ ایسا بھاری ہوا جس سے باطل پہ لرزا تاری ہوا جس سے باطل پہ لرزا تاری ہوا ان کی انگشت سے چشم جاری ہوا چشم جاری ہوا چشم جاری ہوا میتھا کھاری ہوا چشم جاری ہوا میتھا کھاری ہوا تجھ پہ ہر لمحفیز باری ہوا تجھ پہ ہر لمحفیز باری ہوا تیری کیا بات ہے تیری آواز آیا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری باد از عمد و صلی اللہ لائے قصد تازیم و تکریم جمی حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج جمعت المبارک کا دن ہے اور آج حرمِ مکی کے اندر مکہ شریف میں حاجی حاج کے لیے میدانِ عرفات میں جمع ہیں اور ان کے لیے آج جمعِ عرفہ ہے اس مناسبت سے میں نے آج اپنی گفتگو کا یہی عنوان سیلیکٹ کیا ہے اور اسے قبل اس طرح ڈیٹیل میں یومِ عرفہ کی فضیلت کو بیان نہیں کیا وقت آگے رہے گا تو انشاءاللہ حج کے حوالے سے میری گفتگو ہوگی سال بھر کے دنوں میں سے عرفہ کا دن اور ہفتے کے دنوں میں سے جمعت المبارک کا دن سب سے افضل و عالی ہے اور عرفہ بھی ہو اور جمعہ کا دن بھی ہو یہ زیادہ برکت اور زیادہ فضیلت ہے یومِ عرفہ اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا فضیلت ہے میں نے آپ کے سامنے سورة البروج کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں اور ان ابتدائی آیات میں صرف قسمیں ہیں کیا ہیں؟ صرف قسمیں ہیں وَسْسَمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ برجوں والے آسمان کی قسم وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَعْدِ والے دِن کی قسم وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ایک شاہِد کی قسم اور ایک مشہود کی قسم کیا تھوڑا سا آغازِ گفتگو میں اس سے پہلے بھی میں اپنے سننے والوں کو بہت ساری دفعہ بتا چکا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جو بلاغت کا اعتبار ہے اس اعتبار سے جو قسم اٹھائی جاتی ہے تو یہ کلامِ انکاری کی صورت میں قسم ہوتی ہے یعنی مخاطب جو سامنے والا ہے اگر وہ انکار کرے تو پھر کلام میں تاقید لائی جاتی ہے اور اگر سامنے خالی و ذہن و اول مخاطب ہو اول مخاطب ہو تو ایسی صورت میں کلام کے اندر تاقید نہیں لگائی جاتی ہے یعنی اس سے سمپل بات کی جاتی ہے اگلا بندہ جب کہے نہیں بھئی پھر بندہ کہتے صحیح بات ہے پھر جب وہ کہے نہیں یار بندہ کہتے یار میں صحیح کہ رہوں صحیح بات ہے جب وہ سمجھو کہ وہ انکار پہ اتر آیا تو پھر کہا جاتے قسم سے پھر کیا کہا جاتے ہیں وہ یار قسم سے میں صحیح کہہ رہوں اب سوچنا ہی ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ قسمیں ہیں تو یہ کلام مقدس اور کتاب مبین کا مخاطب زہرہ کا بابا ہے یہ بھراک کی وساطت سے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں تو اب اللہ جو قرآن میں کلام کر رہا ہے وہ اپنے محبوب سے کر رہا ہے تو بتائیے کہ کیا اللہ کے حبیب کی طرف سے انکار ہے بولیں نا درہا کوئی انکار ہے کوئی کسی قسم کا کوئی گرہ برابر بھی وہاں کوئی انکار کا شبہ بھی ہے نہیں ہے تو پھر قسمیں کیوں ہیں الاتقان فی علوم القرآن اور اسی طرح البرحان اور اس کے علاوہ علوم القرآن کی جو بنیادی بکس ہیں انہوں نے امامیں جس طرح امام رازی ہیں امام بیزاوی ہیں اسی طرح امام جلال الدین محلی ہیں امام جلال الدین سیوتی ہیں یعنی جو قرآن کی تفسیر کے جو علوم ہیں جو ان کے ماہر علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قسمیں صرف انکار کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ کئی دفعہ قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اسے ہائلائٹ کر دیا جائے اس کی اہمیت کو جاگر کر دیا جائے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جتنی بھی قسمیں ہیں وہ یقین دلانے کے معلومے میں نہیں ہیں کہ سامنے والا انکار کر رہا ہے اور اسے یقین دلانے کے لئے قسمیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں نہیں فرمائے قرآن میں جتنی بھی قسمیں ہیں وہ مقسم بھی یعنی جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے ہیں اس لئے قرآن مجید میں جس جس چیز کی بھی قسم آ جائے سمجھیں کہ رب اپنے سننے والوں اپنے کلام کے پڑھنے والوں کو اس چیز کی اہمیت کی طرف متوجہ فرمانا چاہتا ہے تو اب آئیے میرے اللہ نے قسم ارشاد فرمائی وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ بُرْجوں والے آسمان کی قسم وَالْيَوْمِ الْمَوَعُودِ وَادِ والے دِن یعنی قیامت کی قسم وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ اس دن کی قسم جو گواہ ہے اور اس دن کی قسم جس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ڈیٹیل نہیں ہے یہ کون سے دن ہے وَادِ والا دِن علماء فرماتے ہیں یہ قیامت کا دن ہے اور یہ جو شاہد اور مشہود ہے اس سے کیا مران ہے حضر سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاہ فرمایا الْيَوْمُ الْمَشْهُودِ وْيَوْمُ عَرَفَ یہ جو یوم مشہود ہے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شاہد سبحان اللہ کی آواز آئے اور یہ جو یوم شاہد ہے یہ یوم شاہد جمعے کے دن کو قرار دیا گیا ہے اور یہ ترمزی شریف ہے اور حدیث کا نمبر ہے تین ہزار تین سو انتالیس نمبر کتاب و تفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے اب یہاں جو میں نے پہلے اصول اور اسلوب آپ کے ساتھوں نے بیان کیا پتا چلا آسمان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے آسمان بہت عالی قسم کی تخلیق ہے ذرا سوچیں تو سہی ہم جناب دس مرلے کی چھپ بغیر پلروں کے کھڑے نہیں کر سکتے تو اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کیا ہوا ہے یہ اس کی قدرتوں کو شاہکار ہے اور پھر قیامت کا دن ظاہر ہے کہ جس دن کے عوالے سے یہ سارا سارا زندگی کا نظام اس دن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دن فیصلے کا دن ہے اس دن انجام کا دن ہے وہ بھی ایک عظیم دن ہے اب دو دن رہ گئے کون سے جمعہ کا دن اور یوم عرفہ کا دن اور ظاہر ہے آج اماری سعادت ہے کہ آج جمعہ بھی ہے آئے ہاں اس لیے یوم عرفہ یہ بہت بڑی اہمیت کا دن ہے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کشف الستار کے اندر یہ روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَّا بُقُوفُكَ اَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْبِطُ الٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِقَةَ يَقُولُ عِبَادِي جَاءَنِي شُعْسًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ جَنَّتِي فَلَوْ كَانَتْ ذُّنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمَلْ اَوْ كَقَطْرِ الْمَتْرِ اَوْ كَزَبْدِ الْبَحْرَ لَغَفَرَهَا اَوْ لَغَفَرْتُهَا اَفِيذُو عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ نبی رحمت سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرفہ کا دن ہے اس دن کا حال یہ ہے کہ اللہ وَادَوْ لَا شَرِی آسمانِ دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور خاص تجلی فرما کر پھر کیا کرتا ہے فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِقَةَ فَرِشْتُوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے اللہ تمارک و تعالی کہتا ہے میرا مالکِ عرض و سما کے عبادی جاؤنی شوصا اے میرے بندو آج تم میدانِ عرفات میں بکھرے ہوئے بال لے کے آئے ہو تم گرد سے اٹھے ہوئے آئے ہو اور اے میرے بندو دور دراز سے تم یہاں آئے ہو یرجون جنتی تم میری جنت کی طلب میں آئے ہو فَلَوْ قَانَتْ زُنُوبُكُمْ قَعَدَدِ رَمَلْ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں جیسے ہو جائیں آو کا قطر المطر یا بارش کے قطروں جتنے ہو جائیں آو کا زبد البحر یا سمندر کی جھان جتنے ہو جائیں لَغَفَرَحَا آوْ لَغَفَرْتُوْا تو میں ان کو مرش دوں گا اور پھر فرمایا نَعْفِذُوْ عَبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَبَاحْكُمْ لَهُمْ اللَّهُ بَعْدُوْ لَا شَرِیقُ فرماتا ہے اے میرے بندوں خوشحال لوٹ جاؤ میں نے تم ہیں اور جس جس کے لئے تم نے دعائیں کی ہیں ان سب کو بخش دیا ہے یہ عرفہ کا دن ہے اور قرآن مجید بنانے رشید میں یہ جو عشرہ ذلحجہ ہے جس کے اندر یہ یوم عرفہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ پاک فرماتے وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی اور دس راتوں کی وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی مجھے قسم ہے دس راتوں کی تفسیرِ تبری کی اندر ہے حضرتِ امامِ تبری فرماتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویے آپ فرماتے ہیں اُن اللیالِ الْعُبل من زلحجہ یہ فجر کا وقت تو فجر کا وقت ہے اور یہ جو دس راتیں ہیں تو یہ زلحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں اللہ پاک نے زلحجہ کی پہلی دس راتوں کی قسمِ رشاد فرمائیے گویا یہ معبوب کی امت کو متنبع کرنے کے لیے کہ تم ان دنوں کو عام نہ سمجھو اور ان راتوں کو بھی تم عام نہ سمجھو اور کیا فضیلتِ ان راتوں کی ترمزی کی اندر روایت موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامُ قُلِ لَيْلَةٍ مِّنْحَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ان میں سے ہر رات کی عبادت اتنی حضیلت مالی ہے جیسے لیلت القدر کی رات کی عبادت ہے یار کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ کی ساتھ آنے چاہیے حضرتِ عبد الدردان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ الوائلُ لِمَنْ حَرَمَ خَيْرَ اَيَّامِ الْعَشْرِ تبایِ اس شخص کے لیے جو ان دس دنوں کی برکت سے محروم ہو گیا اور یہ جو بالخصوص جو آج کی رات یعنی یومِ عرفہ ہے اس کے والے سے اور یوم عرفہ کا دن ہے اس کے والے سے حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَامَ يَوْمَ عَرَفَ غُفِرَتْ لَهُ غُفِرَ لَهُ سَنَتُنْ عَمَامَهُ وَسَنَتُنْ بَادَهُ یہ ابنِ ماجہ کی عدیث ہے سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے اس کی یہ روایت ہے نبی پاک نے فرمایا جس شخص نے یومِ عرفہ کا روضہ رکھا تو اس کے لیے ایک سال پچھنے اور ایک سال اگلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے حضرتِ عبداللہ بن عمر سے مربی روایت ہے اور یہ تبرانی عوصت کے اندر امامِ تبرانی نے اس کو روایت کی ہے الموجم العوصت کے اندر جسے تبرانی عوصت کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قُنَّا وَنَحْنُمَا رَسُولِ اللَّهِ نَعْدِلُهُ بِسَوْمِ سَنَتَيْنِ فرماتے ہیں ہم روزہ ایک رکھتے تھے یومِ عرفہ کا اور گنتے دو سال کے روزے تھے یار اگلہ جملہ میں لفظ بولوں گا آپ کو مزا آئے گا تو اس سے تو بظاہر یہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دلو تعالیٰ نو کی اپنی سوچے انہوں نے اس کو پہلے بیان کیا فرماتے ہیں وَقُنَّا وَنَحْنُمَا رَسُولِ اللَّهِ ہم حضور کے ساتھ ہو کر ان کی معیت میں بیٹھ کر کہتے تھے ہم نے ایک روزہ نہیں ہم نے دو سالوں کے روزے رکھ لیا گئے گویا تائید رسالت معاب تھی کہ واقعی جس نے ایک روزہ عرفہ کا رکھا اس نے گویا دو سالوں کے روزے رکھ دیئے اور یہ جو یومی عرفہ ہے سب سے بڑا اس دن کا کمال یہ کہ اس دن ہمارا دشمن بڑا زلیل ہوتا ہے ہائے ہائے حضور کی یومت پہ کرم ہوتا ہے ہمارا دشمن زلیل ہوتا ہے دشمن ہمارا کون سے ہے بولیں شیطان خیطان زلیل ہوتا ہے حضرت سیدنا طلا بن عبید اللہ اشرم و بشرہ میں سے اکسیاں بھی یہ رسولیں آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سر برے کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مارو یہ شیطانو یومن وفیے اصغرو ولا ادھرو ولا احکرو ولا اغیض من ہو فی یومی رفا وما زاکا اللہ اللہ مارا من تنزل الرحمت و تجاوز اللہ آن الزنوب الوضا اللہ کے نبی سر برے کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مالک نے اپنی موتہ کی اندر اس حدیث کو روایت کی آئے اللہ کی عبیب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں شیطان اتنا زلیل ہو یار سبحان لکھی آواز ہے شیطان اتنا زلیل ہو اتنا کٹیا محسوس کرے اور بھلائی سے اتنا دور ہو اور اتنا حکیر ہو اور اتنا غزب ناک ہو کہ جتنا اس عرفہ والے دن ہوتا ہے شیطان کو اتنا زلیل کبھی نہیں دیکھا جاتا جتنا یومیں عرفہ کو وہ زلیل حکیر غصے میں پاگل ہوا جاتا ہے کون؟ شیطان وجہ کیا ہے یا رسول اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِمَا رَاه مِن تَنَزُّ لِلْرَحْمَتِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الظُّنُوبِ الْعِزَامِ وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ کی اتنی رحمت بندوں کی طرف نادل ہو رہی ہے اور اتنے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف فرما رہا ہے اپنی بولی بولا تکرہ ماردہ جے شیطان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو کتنے بڑے بڑے گناہوں میں تکیلا میں نے ان کو کس قدر زلیل کیا میں نے ان کو کس قدر زلط اور گناہوں کی پستی میں میں نے ان کو دھنسایا یہ دیکھو بھئی ایک دن نے ان کے سارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیا ہے اللہ نے ان اس دن کو معاف کر دیا تو یہ دن ہمارے دشمن کی بولو نا ہمارے دشمن کی زلالت کا دن ہے ہمارے دشمن کی جناب غصے کا دن ہے اس کو غزبناک کرنے کا دن ہے اور بالخصوص اس دن جب بندہ نماز بھی پڑے پھر ہو بھی جمعہ ہو بھی جمعہ نماز بھی پڑے پھر اللہ سے معافیاں بھی مانگے توبہ بھی کرے صدقات و خیرات بھی کرے مر نہیں آنا ساڑے دشمن میں اللہ ہو اکبر تو بہرحال یہ آج جمعہ کا دن حرم شریف کے اندر آج جمعہ عرفہ اور آج وہاں حاجی حاج جو انہا وہ کر رہے ہیں اور عرفات کا وقوف انہیں ملا ہوا ہے اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کئی ہمارے سننے والوں کو یہ تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے بنیادی ذرا معلومات ہونی چاہیے ہمیں کہ حاج پڑا نہیں جاتا حاج کیا جاتا ہے یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں امام حاج آج امام ہے حاج حاج کا خطبہ دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے پیچھے نماز ہوتی ہے ایسے حاج کا خطبہ ہوتا ہے اور پیچھے نماز ہوتی ہے جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے حاج کا خطبہ سننا واجب شاید کوئی نہیں ہے وہاں تو وہ حاج کا خطبہ چھوٹے ہی سی مسجد میں ہوتا ہے لاکھوں لوگ تو جناب میدان میں ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں امام صاحب تو اس لیے حاج وقوفِ عرفہ کا نام ہے یعنی یہ رکنعظم ہے حاج کا میدانِ عرفات کے اندر قیام کرنا جتنی دیر وہ قیام کتنی دیر فرمایا جتنی دیر میں ایک سانس آ جائے اتنی دیر بھی اگر آج کے دن کوئی آدمی عرفات کے میدان میں یعنی اوپر سے بھی گزر گیا وہاں قدم رکھ کے حرم کی حدود میں وہاں جناب چلا گیا تو اس کو ثواب مل گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عرفات کا میدان ہی کیوں اس یومِ عرفہ کو بخششوں اور برکتوں کے لیے ہے تو ایک جملہ ابتدائی کلام میں میں عرض کر دوں چکے میں نے کہا تھا کہ میں حاج کی حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی تو حاج کے حوالے سے پہلی چیز دنیا دی مقت اپنے سین میں یہ رکھنا ہے کہ حاج کی پوری عبادت کو اگر آپ دیکھو گے تو حاج کا ایک ایک رکن اہل اللہ کی یادوں کو تازہ کرنے کا نام ہے یا رجیب بات ہے اور آپ نے اس پر رسپانس نہیں دیئے جتنا آپ کو دینا چاہئے میں پھر بول رہا ہوں حاج کے جتنے بھی رکن ہیں حاج کے واجبات ہیں ان تمام کو جس وقت ہم دیکھتے اور غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ واضح نظر آتی ہے یہ چیز کہ حاج سارے کا سارا اللہ والوں کی یادوں کو تازہ کرنے کا نام ہے سب سے پہلے وہ کوف عرفہ کی طرف آتے ہیں کیونکہ کئیوں میں عرفہ کے بات ہو رہی ہے اس کی طرف آتے ہیں پھر میں اگلا مسئلہ بیان کرتا ہوں یہ میدان عرفات میں ہی لوگوں کو کیوں جمع کیا جاتا ہے اس کی دو وجہ ہیں وجہ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آدم کے سامنے ان کی ضروریت اور وعدہ ہم نے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ سے ان کی ضروریت کو چونٹیوں کی طرح باہر نکالا ان میں سے جو جنتی تھے وہ سفید سفید اور جو دوزگی تھے وہ سیاں سیاں تو جناب آدم کے سامنے آئے چونٹیوں کی طرح پھیل گئے چونٹیوں کی طرح تو جناب آدم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا پوچھا مالکہ یہ سفید کیوں ہیں اور یہ کالے سیاں ان کی حالت کیوں ہیں فرمائے آدم یہ تیری ضروریت میں سے آنے والے وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اس لیے نورانیت کے ساتھ متشابے ان کو سفیدی دیئے اور یہ سیاں وہ ہیں جو تیری اولاد میں سے جہنم میں جائیں گے تو جناب آدم علیہ السلام آپ جب ادھر دیکھتے تو مسکران پڑتے ادھر دیکھتے تو رو پڑتے یار سبحان اللہ کی آواز آتی رہے تو یہ وہ پہلا اجتماع جو اور زمانے میں جناب آدم علیہ السلام کی پچھ سے نکال کر اللہ وعدہ اولہ شریک نے جب وعدہ لیا تھا تو وہ میدان میدانِ عرفات تھا اس لیے اس یاد کے لیے اس کو میدانِ عرفات اور اصل بات جس کو کئی مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدہ حوہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو آپس میں جو پھر ملایا جنت سے جب اترے تو جب ان دونوں کو بہم پھر اللہ پاک نے ملایا تو وہ جگہ میدانِ عرفات اس لیے قیامت تک چونکہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں روئے تھے بھئی وہ مشہور ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام روئے تھے وسیلہ نبی کا دے کر روئے تھے تو رب کی رحمت اتنے جوش میں آئی فرمایے جا آدم جس میدان میں تو جمعے اس میدان میں قیامت تک جو جو تیری ذریعت میں سے آ آ کر اپنے خالق کی وحدانیت میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کر مجھے باہدو یکتا مان کر جو جو تیری امت میں سے تیری اولاد میں سے بندہ یہاں آ کر مجھے منائے گا میں سے مان کر بخل دوں گا بخل دوں گا میدان رفاق حج کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں حج کا مان اوت ہے ارادہ کرنا اور حج ایک خاص عبادت کا نام ہے جو شریعت اسلامیہ کے اندر فرض کی گئی ہے اور حج اس کے فرائض بھی ہیں اس کے اسواب بھی ہیں اور اس کے واجبات بھی ہیں اور اس کی شرائط بھی ہیں حج کا زندگی میں حج ہر صاحب نصاب پر بولیے ایک دفعہ فرض زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اور اس کے ایک بار فرض ہونے کی وجہ کیا ہے وہ قاہ لکھتے ہیں کہ چونکہ حج کا سبب کب ہے اور کعبہ ایک ہے مہربانی کرنے بھئی نماز کا سبب وقت ہے تو لوٹ لوٹ کے وقت آتا ہے تو نماز بار بار کے ہو جاتی ہے فرض ہوتی ہے تو چونکہ آج کا سبب کعبہ ایک ہی ہے اس لیے یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اگر ہم کعبہ شریف کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ ایک الگ سے ٹوپک ہے اگر ہم دیگر حج کے ارکان کو دیکھیں یہ الگ سے ٹوپک ہے اگر ہم دیگر اور مسائل کو دیکھیں تو یہ الگ سے ٹوپک ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کعبہ شریف کی تاریخ کو چھوڑ کر میں آج صرف حج کے حوالے سے گفتگو کروں ہج اس کے لیے کعبہ شریف شرط ہے اور جو کعبہ آئے یہ حرم کے اندر ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو سرزمین حرم ہے یہ کعبہ شریف کے راؤنڈ ایباؤڈ گولائی میں نہیں ہیں کہیں سے میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں یہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں سے حرم شریف کی عدود شروع ہوتی ہے ان میں ایک ہے مقام تنعیم یہ کعبہ شریف سے ساڑھے سات کلومیٹر باہر ہے دوسرے مقام نخلہ یہ تیرہ کلومیٹر باہر ہے تیسرہ ایدات اللبن یہ سولہ کلومیٹر باہر ہے چوتھا جارانہ یہ بائیس کلومیٹر باہر ہے پانچمہ ہے ہدیبیہ یہ ہدیبیہ بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوسرے اس سے اگلا ہے چھٹا عرفات یہ تقریبا بائیس کلومیٹر تو یوں تھوڑی ہے کئی سے زیادہ ہے کئی سے اور زیادہ ہے کئی سے پھر سمٹ کے آگئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حرم کی حد عقلی اور کیاسی ہے یا توقیفی ہے اور یہ حدود حرم کیسے کہاں کیوں کیا کسی انسان نے اس کو مقرر کیا یا یہ جو حدود حرم ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو حرم کی زمین ہے اس کے احکام الگ ہیں وہاں آپ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے وہاں لڑائی نہیں کر سکتے باہر اگر آپ ایک گناہ کریں گے تو ایک لکھا جائے گا حدود حرم میں ایک گناہ کریں گے تو آپ کا ایک گناہ لاکھ کے برابر لکھا جائے گا یہ کئی احکامات حرم شریف کے کیا ہیں اللہ کہ وہاں آپ کسی کو لڑائی نہیں کر سکتے گالم گلوچ نہیں کر سکتے وہاں کی گھاس کو نہیں کٹ سکتے وہاں کے درختوں کو نہیں کٹ سکتے وہاں کے جنوروں کو ڈرا جو حرم کی سرزمین ہے اس حدود کے اندر ہر چیز کو امان مل جاتی ہے اور اگلا اصول اور قانون یہ ہے کہ وہاں داخل ہونے دو ایسیت کے لوگ ہیں ایک ہل والے اور ایک حرم والے یعنی ایک وہ ہیں کہ جو لوگ حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں یہ بڑی یہ اس چیز کو ایک وہ ہیں جو حدود حرم والے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو باہر سے آتے ہیں اب جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پابندی ہے ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ میقات سے می قات سے بغیر حرم بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں یہ احترام حرم کا کہ وہاں آؤ تو کیا کرو احرام میں البتہ جو اندر والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آ جا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی ضروری نہیں لیکن جو آفاقی ہیں باہر سے جانے والے وہ بغیر احرام کے حدود حرم کو یہ جو نشانات لگے ہیں کون سے حدود حرم کے آپ لوگ جو گئے ہوئے اور جو نہیں گئے وہ بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ نشانات ہیں یہ نشان کوئی آج کل کے نہیں ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نشانات لگوائے اب اگلے جملہ بولوں گا آپ کو اور مز آئے گا انہوں نے کیسے لگائے یہ عدود حرم کیسے یہ مقرر ہوئی جب آپ نے کعب شریف کی تعمیر کی تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بیٹا جا کے کوئی خوبصورت سا پتھر لے کے آؤ کہ ہم نشان رکھیں اس دیوار میں جہاں سے ہم نے تواف شروع کرنے اور جہاں سے تواف ختم کرنے آپ دیکھتے رہے کوئی پتھر دل کو بھایا نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی خاص اپا جی نے ڈیمان کی کوئی پیارا سا خوبصورت سا پتھر بھایا نہیں واپس آئے بیٹا نہیں لائے بابا جان کوئی مزے کا پتھر نہیں پھر آپ آرام کر گئے سوئے جاگے تو کیا دیکھتے ہیں جبریل علیہ السلام جنت سے پپھر اٹھا کر لے آئے یہ جو آج حجر اسود ہے میرے نبی نے پرمایا یہ اسود نہیں تھا یہ ابيض تھا یہ سفید تھا یہ چمکتا تھا اس کی لائٹ تھی کتنی لائٹ تھی دور دور تک اس کی شوائیں جاتی تھی اب سنیے جب حضرت سید ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو نصب کیا حجر اسود جو ہے اس وقت حجر اسود نہیں تھا اس وقت حجر اب یہ تھا اسے جب نصب کیا اب رات کا وقت ہوا تو اس کی روشنی پھیلی جہاں جہاں میرے نبی رحمت نے فرمایا یہ سفید تھا بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا بنی آدم کے گناہوں نے اس حجر اسود کو کالا کر دیا اور درہ یاد رکھیں یہ جو حجر اسود ہے یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے نبی رحمت سید کونین صل اللہ میرے آقا حضور نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے قیامت والے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھ رہا ہوگا اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ قیامت والے دن بول رہا ہوگا سبحان اللہ کی عواض آیا کیا کر رہا ہوگا بولیے بول رہا ہوگا اور وَيَشْحَدُوْ بِحَقٍ مَنِسْتَلَمَهُ جس جس نے اس حجر اسود کا استلام کیا ہوگا قیامت والے دن اس کے حق میں گوائی دے گا یار بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اس کو سبحان اللہ کی آواز آجائے تو پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں اور یہ ربایت مصند دارمی میں ہے صحیح ابن خزیمہ میں ہے امام ابن حبان کی صحیح میں ہے امام حاکم کی مستدرک میں ہے حضرت ابو سعید نے خدری سے ربایت کیا آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تواف کیا تو انہوں نے حجر اسود کو خطاب کیا میرا دل کرتا ہے درمی یہ روایتیں آپ کو سنا دیتے ہیں آپ حجر اسود کو مخاطب کر کہنے لگے اے حجر اسود اِنَّكَ لَا تَنْفَ وَلَا تَدُرْ نَا تُو نفع دے سکتا ہے نَا نُقصان دے سکتا ہے مَا قَبَّلْتُكَ اللَّهُ لَا قَبَّلَكَ رَسُولُ اللَّهُ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا حضرت ایلی پاس کھڑے تھے آپ نے فرمایا لَا وَيَا أَمِيرُ الْمُمِنِينَ اے امیرُ الْمُمِنِينَ جیسے آپ نے فرمایا ہے ویسا نہیں ہے بلکہ اِنَّو يَدُرْ وَيَنْفَ یہ نفع بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے وہ کیسے فرمایا میں نے خود رسول اللہ سے یَسْتِلَمُوا بِالْتَوْحِید جس جس نے اللہ کی گواہی توحید کے ساتھ دی ہوگی اَشْعَدُوا اللَّهِ الْلَحَ اِلَّا نَا ہو پڑا ہوا ہوگا تو یہ قیامت والے دن اللہ اسے زبان دے گا اس گواہی دینے والے کے حق میں یہ گواہی دے گا سبحان اللہ تو اے امیر المومنین جس کے حق میں گواہی دے گا اس کا بیڑا بولیے اس کا بیڑا تو نفع اس نے دیا یا نہیں دیا آئے آئے اب ذرا سنیے شیب الیمان بہتی کی شیب الیمان میں حضرت عمر نے کیا کہا یہ دیکھو آج قید ملاؤں اور پیروں کا حالت یہ کہ اگر کوئی بات کر جائیں تو ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس ہماری بات ہے ہم بڑھے ہیں عمر میں حضرت عمر اور بولو یار بڑھے ہیں عمر میں عمر کے لحاظ سے عمر سے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بہت بڑے ہیں حضرت علی سے اور بھائی جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی عمر مبارک حضرت علی کی کتنی تی چھے یا سات سات تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی عمر بے ترتیب سینتی سال حضرت ابو عمر کی اور چالیس سال کے قریب حضرت ابو بکر کی یا انتالیس سال کے قریب حضرت ابو بکر کی عمر ہے کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ان کی عمروں میں لیکن ذرا سنو حضرت عمر فاروق کے سامنے جب حضرت علی نے اپنے نبی کی حدیث سنائی تو کیسے حدیث مصطفیٰ کے سامنے حضرت عمر نے سر چکایا اور پھر فوراً اپنے قول سے رجوع کیا اور کیا پڑا اعوذ باللہ او حسن کے بابا علی عمر اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ وہ ایسی قوم میں زندگی گزارے جس میں آپ جیسا کوئی عالم نہ ہو دیکھو یا نہ عمر کا جگڑان نہ کوئی اور نہ یہ کہا جی کہ میں امیر المومنین ہوں میں نے جب بات کر دی تو علی کون ہے میری بات کو رد کرنے والا اور حضرت علی نے بھی بلکل یہ نہیں دیکھا کہ حضرت عمر نے بات کر لی تو میں چپ کروں سوچھو ہے یہ جو آج کے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پیر پہ میری آنکھیں بند ہیں میرے مولوی پہ میری آنکھیں بند ہیں نہ سونے آن نہ پیر پہ آنکھیں بند نہ مولوی پہ آنکھیں بند نہ کسی امام پہ آنکھیں بند ہماری آنکھیں اللہ کے رسول پہ بند ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ بھی آنکھیں بند نہیں کی ہیں حضرت علی نے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں امیر المومنین آپ ٹھیک کہتے ہیں نہیں آپ نے فرمایا حضور نے یوں فرمایا اور حضرت عمر نے بھی اپنے کول پہ آنکھیں بند نہیں کی وہ فوراں متوجہ ہو گئے کس کی طرف حدیث رسول کی طرف تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا مالے دن کیا کرے گا بھئی بولو حجرِ اسود گوائی دے گا کس کے حق میں جس جس نے اس کا استلام کیا ہوگا شہب العیمان البحقی کے اندر روایت ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہ لہاد الحجرِ لسانہ وشفتین یشد علیمان استلام یوم القیامت بحقین جس جس نے بھی استلامِ حجر کیا ہوگا یہ حجرِ اسود قیامت مالے دن اس کی زبان ہوگی اس کے ہونٹ ہوں گے اور دوسری بھائیت میں اس کی آنکھیں ہوں گی یہ بندے پہچانے گا جس بندے پہچانے گا یہ بندے پہچانے گا جس جس نے اس کو استلام کیا ہوگا یہ کھڑا ہو کر کہے گا ربہ اس بھی منہ چومے ہیں اس بھی چومے ہیں اس نے بھی چومے ہیں اس نے بھی چومے ہیں اس نے بھی چومے ہیں توجہ ہے کہ نہیں کیسے چومے ہیں حالتِ ایمان میں چومے ہیں ایمان لاکر چومے ہیں واہ 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 سبحان اللہ اے ذات کا پتھر بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اتنے بڑے جملے کو کیسے مش کر رہے ہیں اے ذات کا پتھر اور قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا کہ یہ چومیں جس جس نے سے چومائے اس اس کو پہچان کر ہاتھ اس کے حق میں گوائی دے گا اور چومنا صرف ایسے مو لگا کر ہی نہیں ہے چار طرح سے استلام کیا جاتا ہے مو لگا کر ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا چھڑی لگا کر چھڑی کو چومنا اور دور سے اشارہ کر کے جسے فلائنگ کس کہتے ہو فلائنگ کس کرنا حضرات روزانہ لاکھوں لوگ استلام کرتے ہیں میرا نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر ایک کو پہچانے گا اور سب کے حق میں گوائی دے گا اللہ او بائیو او سپر قسم کا کیمرہ بھی ہونا آئی ٹکنالوجی کا تو اس میں بھی اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ ایک وقت میں اتنے ہزاروں لاکھوں چہروں کے خد و خال کو ہم تنے اندر محفوظ کر سکے آپ دیکھو کتنے سپر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جب کوئی جلوس گھڑ بڑ کرتا ہے تو بعد میں کہا جاتا ہے نادرہ سے پہچان نہیں ہوئی نادرہ کے کیمرے پہچان نہیں کر سکے اور تمہاری جدید ٹکنالوجی کے اتنے بڑے بڑے سپر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ بھی جناب پہچان نہیں کر سکتے ہیں کیوں کہ بندے کی بندے سے شکل کئی دفعہ ملتی ہوتی ہے کئی دفعہ مو آگے پیچھے ہوتا ہے پر میرا نبی فرماتے ہیں یہ جتنے عربوں خربوں نے اسے زندگی میں چوما ہوگا قیامت کو سب کو پہچانے گا اور ان کے حق میں گوائی دے گا اس نے بھی چوما اس نے بھی چوما اس نے بھی چوما اس نے بھی چوما ارے اس پتھر کا کمال کیا ہے پہلا کمال یہ یہ پتھر دستہ ابراہیم سے کعبے کی دیوار میں نصب ہوا یہ پتھر جنت سے آیا یہ پتھر جناب اسماعیل کے ہاتھ لگے اور ہم مسلمان اس سے یہ زیادہ محبت کرتے ہیں کہ میرے نبی کے اس پر لب لگے ہیں تو سنو اگر ابراہیم خلیل کے ہاتھ لگے اور میرے مصطفیٰ کے ہونٹ اگر لگ گئے پتھر پہ اس پتھر کا شعور اور علم اتنا ہے وہ عربوں کھربوں کو شکل سے پہچان کر ان کے دل کی حالت کی گوائی بھی دے گا اس کے اندر کیا تھا وہ میں صدقے جاؤں ایک دفعہ جس پتھر پہ لب لگ گئے یہ زہرہ کے بابا کے اس پتھر کا اتنا علم اور شعور آ گیا اب خدا ہی جانتا ہے میرے مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا لیکن ابھی ابھی میرا جملہ پورا نہیں ہوا ابھی میرا جملہ پورا نہیں ہوا خدا ہی جانتا ہے لب لگانے والے نبی کا علم کتنا ہوگا اور جہاں لب لگے اس پتھر کا اتنا کمال ہے تو جن کو گھٹیاں ہی لوابے دہنگی ملتی رہی آئے 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 جہاں گھٹی لوابے دہنگی ملی علی گھٹی لوابے دہنگی حسن گھٹی لوابے دہنگی حسین یہ کئی لوگ اکل پہ ترازو کو تولتا ہے اکل کے ترازو پہ کمالات اور فضیلت کو تولتے ہیں بندے کے پتر بنو پتھر ہے پر نبی کے صرف لب لگے نا وہ ایسا باکمال ہو گیا ہے کہ قیامت والے دن ہر بندے کو جس جس نے اسے اشارہ کر کے یہ ہاتھ لگا کے یہ مو لگا کے چوما اسے پہچانے کا بھی اس کے حق میں گوائی بھی دے گا اگر حجرِ عزود اس بھٹے رہے اتنا کمال ہے تو وہ مولا علی کتنے علم والا ہوگا قیامت والے دن علی کو کیسے پتہ چلے گا کہ تم مشرق میں ہوئے مغرب میں اور تم ان کے نعرے لگاتے ہو بندے دیا پترہ یہ بڑھتے ہیں اشارے ہیں تھا پتہ لگ سکتے تھے علی نے نہیں پتا کہ میرے لئے پیار کھوڑ کھوڑ کر رہے ہیں اسی لیے تو ہم تھی یہ صدا لگاتے ہیں کہ اہلِ نظر کی آخ کا تارا اچھا گال سنو حنیب قریشی تقریر کرے گا علی علی تے ہوئی جانا ہے نایا بھئی عام نہ مسجد ہو کہیں نہ کہیں سے تو جب منوان کے ساتھ ٹیچ کر رہے یہ چیز میں تو ویشے بھی کہیں نہ کہیں سے کم آگے شانِ عالِ بیعت بیج میں لے آتا ہوں یہ تو بیج میں کنکوری دلیل آگئی ہے نا تو مل کے ذرا پڑھ لو اہلِ نظر کی آخ کا تارا وہ جو جو مولا علی سے پیار کرتے ہیں وہ جھوم کر کہیں اہلِ نظر کی آخ کا تارا علی 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 اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی ایک کیف ایک ضرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے وفد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے وفد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے وفد ہمارا علی جب سے او جی آپ کی مسجد میں یہ لمبا کر کے نعرہ لگاتے ہیں یہ کس سے متاثر ہیں یہ تمہیں صرف حضرت علی کے نعرے پہ سوال کیوں یاد آتے ہیں تمہیں باقی نعروں پہ سوال یاد کیوں نہیں آتے ہیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں خلیفہ راشد ہے حضرت عمر وہ بھی کی کہہ رہے ہیں یا اللہ اس جہان کے منو زندہ ہی نے رکھی جیتے علی نہ ہوئے اور حضرت عمر کی یہ دعا ایک نہیں ہے درجل و مقامات پر ہے لولا علی لا حلق عمر علی نہ ہو عمر حلات ہو جائے کہیں کہتے ہیں یا اللہ میں پناہ مانتا ہوں اس زندگی سے جس زندگی میں علی جیسا ساتھی مانے لے یہ سب کیا ہیں یہ حدیثیں موجود نہیں ہیں علی سنت کی کتابوں میں تو جب یہ ہیں حضرت عمر علی نے نعرے لا کے ہو دے تو کوئی فرق نہیں تھے میں عمر تھا غلامہ اس لیے لگاؤ جان کے لگاؤ نعرہ نعرہ ہی نعری بھائی پتا چلے نا ہم جس سے بھی حضور کی آل سے سا بسے پیار کرتے ہیں تو ہم ستی سا پیانے ڈوب کے پیار کرتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں ہم حضرت عثمان کا ذکر کریں گے حضرت عمر کا ذکر کریں گے پھر حضور کی شہزادوں کا ذکر کریں گے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا دھڑلے سے کریں گے وجدان سے کریں گے ایقان سے کریں گے ایمان سے اور پوری پوری عزت و شان سے کریں گے اس لیے آج نام آگیا مولا علی کا تو میرا محبوب ہے علی ہم سب کا محبوب علی ہے اللہ کا محبوب علی ہے نبی کا محبوب علی ہے ہر مسلمان کا محبوب علی ہے ابو بکر کا محبوب علی ہے عمر کا محبوب علی ہے اور جس دل میں رائی کے دانے جتنا بغض بھی علی المرتضاء کا آجائے اس کے لئے حضور نے فرمایا تین میں سے ضرور ایک ہوگا یہ ماں میں کسور ہے یہ ولد و زانیہ ہے زناکارہ ماں کا پتہ ہے یہ کوئی گال سمجھ آئیے اے میں نہیں گال کر رہا نبی کی عدیث سنا رہا ہوں فرماتے ہیں تین میں سے ایک بیماری ضرور ہوگی جس دل میں بغض ہو یا تو اپنے باپ کا ہی نہیں یہ ماں اس کی کا کسور ہے زانیہ ماں کا پیٹا ہے وہ یہ حالتِ حیض کی پیداوار ہے یعنی جن دنوں میں غسل سے پہلے بی بی کے قرب میں جانا شوہر کے لئے ناجائز ہے اے باپ وہی ہے لیکن جن سٹائم اور جس دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ غسل سے پہلے بی بی کی قربت کرنا یہ مرد مسلمان کے لئے بولو حرام ہے ناجائز ہے فرمایا اگر کسی نے وہاں بے اتیاتی کی تو یا یہ وہ ہوگا یا فرمایا پکہ منافق ہوگا اور ہم علی علی کر کے عرض کرتے ہیں آقا نہ ہماری ماں سے کسور ہوا نہ ہمارے اندر نفاں کیا ہے اور نہ الحمدللہ ہمارے باپ سے کوئی کسور ہوا اس لئے ہم حلالی صاف ستری اور ایماندار اولاد ہو کر علی کی شدہ بلند کر کے کہتے ہیں نعرہِ حیدری حاج کے حوالے سے حاج کے حوالے سے تو حاج کا احرام جو باہر والے جاتے ہیں تو میقات سے باندھ کر وہ اندر داخل ہوتے ہیں ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے کیا کرتے ہیں بولیے بولیے میقات سے وہ احرام باندھ کر اندر جاتے ہیں اور حدودِ حرم کے میں نے جو آپ کو مقامات بتائے تھے کہ جہاں سے انٹری ہوتی ہے وہ چند مقامات ہیں ان میں سے یہ جو مقامات ہیں یہ مقامات بھی ویسے ہی مشہور نہیں ہیں اس کی بھی کوئی ریزنز ہیں یار پلیز بڑے مزے مزے کی بات سنا رہو اس میں بھی کیا ہیں کوئی ریزنز ہیں مثلا یہ جو مقام تنعیم ہے یہاں ایک بڑا خاص تاریخی واقعہ ہے اور یہاں واقعہ کیا ہوا نبی پاک ایک صاحبین حضرتِ خوبیب بن عادی حضور سیدِ عالم کی کہ صحابہ کی جماعت بنو لہیان کی طرف اللہ کے نبی نے ان کو روانہ کیا رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے پانچ صحابہ کو شہید کر دیا اور دو کو کفارِ مکہ کے ہاتھوں بیچ دیا یہ دو صحابہ کون تھے ایک حضرتِ خوبیب اور دوسرے حضرتِ زید من دسنا حضرتِ خوبیب کو بڑی کوشش کی گئی کہ یہ حضور سے بے وفائی کر دیں ٹوٹ جائیں کٹ جائیں یہ کہہ دیں کہ ہم نے محمد سے رشتہ توڑ دیا لیکن جب آپ نے انکار کیا ہر اعتبار سے کہنے لگے پھر اس کو سولی پہ چڑھاؤ تو سولی پہ چڑھانے سے قبل ان سے کہا کہ آخری کوئی شاہ آپ کی کوئی جناب خواہش آپ نے فرمایا ہاں میری خواہش ہے جو آہستہ بولے گا میں اسے سلام کروں گا پھر کیسا سلام مزا آ جائے گا یہ جملے سن کر شہدت کا وقت ہے صحابی سے آخری خواہش پوری کی جاری ہے پوچھی جاری ہے تو کیا کہتے ہیں میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے دو رکت نماز پڑھنے دی جائے آپ کی دو رکت نماز پڑھنے کی خواہش پوری ہوئی آپ نے فرمایا اب میری آخری خواہش ہے اسے پورا کر دو پھر مجھے جیسے مرضی ہے شہید کر دینا پوچھا گیا بول خبیب تیری کی آخری تمنہ ہو خواہش ہے فرمایا میرا مو مدینہ کی طرف کرو میں شہادت سے پہلے اپنے نبی پر سلام پڑھنا چاہتا ہوں آپ کا مو جانب مدینہ کیا گیا آپ نے فرمایا السلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ کیا پڑھا السلام علیہ کا یا رسول اللہ میرا نبی مدینہ منورہ کی اندر ہے میرے نبی صحابہ کے جرمت میں ہیں میری آقاں فرماتے ہیں وآلہی کا سلام یا خبیب او خبیب نہ دی تجھ پر بھی سلام ہو جائے صحابہ نے ایدھر ادھر دیکھا آقا خبیب تو یہاں سے کئی سو میل دور ایک مشن پہ گیا ہے اور کفار مکہ کے ہاتھوں پک گیا ہے آقا ان کے سلام کا جواب کیسے دیا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے خبیب نے وقت شہادت مجھ پر سلام پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا اس نے ادھر سے مجھ پر سلام پڑھائے میں نے اپنے غلام کو سلام کا جواب دیا ہے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے ہم یہاں وہ مدینے سنے آقا مدینے سنے ہم یہاں پوری مسجد میں سے کیفیت آئے میرے نبی پر سلام پڑھنے کی اور یہ سوچو کہ خبیب مکہ سے سلام پید رہے ہیں اور میرا نبی مدینے سے جواب دے رہے ہیں سہابی کا خیدہ سلام کروں گا نبی تک پہنچے گا نبی نے بھی جواب دے کے بتا دیا میں غلاموں کے سلام کو سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہم یہاں سے چاہے ہیں سلام مدینے سنے ان کی آلہ ساما حد پہ لہا خون سلام مصطفیٰ جواب جواب بڑے حسین و ماجبی کڑیاں لے گیا ہے عیدے نال ویا کرانگے عیدے نال کرانگے عیدے نال جنہوں نے حضور کے تلوے کا حسن دیکھا وہ حسین و ماجبی ہزار و قسم کے حسن آجائیں ان کی نگاہوں میں حضور کے تلوے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا حضور کے رخ کے جلوے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے حضرت زید بن دسلہ نے ہر بار کہا نہیں نہیں اب ذرا سن اب کفار کے اس وقت سردار تھے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لئے بڑا حیرت کی بات ہے کہ بندہ مارے ہتھے چڑھے اور پھر محمد کو نہ چھوڑے چنانچہ ابو صفیان ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے ساتھیوں نے حضرت خبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ اور پھر انہیں مارنا شروع کیا اتنا مارا کبھی انہیں آگ میں جنایا جا رہا ہے کبھی ان کے جسم کو کٹا جا رہا ہے ان کے جسموں میں زخم بنا کر بیچ میں نمک چھڑکا جا رہا ہے حضرت زید اس پہ قراری کے عالم میں شدید تکالیف کا سامنا کر رہیے اتنے میں ابو صفیان آئے آ کر کہنے لگے او زید من دس نام تُو شاید سوچتا ہوگا کہ تیری جگہ محمد ہوتے ہے ان کو پکڑ کے کر ان کی گردن مار دی جاتی تیری جگہ وہ ہوتے ہے تُو بچ جاتا شاید تُو یہ سوچ رہے حضرت زید تڑپ سبحان اللہ کی آجا اللہ کی قسم یہ جو تم مجھ پہ ظلموں سے تم ڈا رہے ہو اللہ کی قسم میں یوں ہی مر جاؤں پھر جیوں پھر مر میں ہزار بار جیوں ہزار بار مر تم مجھ سے سودا کرو کے بدلے میں میرے معبوب کے پہوں میں کھانٹا چُبے ہزار بار زید بن دس مر نا گوار کر سکتا اپنے آقا کے قدموں میں پاؤں میں کانٹا چُب نا گوار نہیں کر سکتا آئے ہائے دشمن ہیں مکہ کے مشرق حضور کے اور کہتے کہ اللہ کی قسم اللہ ہے خدا کی قسم ہے اور جتنا پیار محمد کے صحابی محمد سے کرتے نا اتنا پیار ہم نے کسی کو کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا آئے 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 ہرم 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 جس جس حض حضرت ایبرائیم نے مقرر کی اور ایک ہرم وہ جس کی حض میرے نبی نے مقرر کی میرے نبی کہ جہاں جہاں قدم لگے وہاں وہاں حرم ہو گیا تو پھر اسی لئے ہم کہتے کہ جہاں تیرا قدم وہی پہ رب کہا رہو جہاں تیرا قدم وہی پہ رب کہا رہو ہے زمین تا فرش ہے زمین تا علش تیرے دو ہی قدم ہے زمین تارش تیرے دو ہی قدم کیا کہوں تجھ کو میں اے نبی یہ حرم کیا کہوں تجھ کو میں اے نبی یہ حرم تیری کیا بات ہے بس اسی صدا پہ میری گفتگو مکمل ہو گئی آواز 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 کیا کہوں تجھ کمے اے نبی یہ حرم کیا کہوں تجھ کمے اے نبی یہ حرم تیری کیا بات ہے تیری اللہ آپ سب سلام ترک انشاءاللہ موضوع کو اسی طرح کانٹینو لے کے جائیں گے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب لے کے لئے جائیں گے لے کے لئے جائیں گے موسیقی